محمد حسن عزا اتتاری فیصلہ با سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہک ماشاء اللہ اصلا و جل بہت پیارا ہے اللہ اصلا و جل نگان شورہ حجیفین اتتاری اور مفتی حسان اتتاری کو شاد عباد رکھے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم دنیا میں اگر نیٹ سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی خراب سی ہوگی ہے تو اس حوالے سے مدنی بہت اشار فرمائے کہ جنت میں بھی نیٹ ہوگا ہم مطلب جہاں وہ گیل فون وغیرہ جہاں وہ جنت میں چلا سکیں گے اور دنیا شورہ بھی اس حوالے سے اگر مدنی بہت اشار فرمائے دیں تو مدینہ مدینہ جزا کرلا ہو خیرہ تو مفتی صاحب کو دیکھا اور مفتی صاحب ہس رہے ہیں جنت میں ہر مند چاہی چیز ہوگی اور ہر چیز کی جو خواہش کرے گا وہ سے دی جائے گی اب وہ جو جو نعمتیں ہوں گی تو اس میں سے بہت سی تو وہ ہوں گی کہ جس کا جو ہے وہ بلکہ اکثر ہی وہ ہوں گی کہ جس کا تصور کسی دل کے اوپر سے گزرا بھی نہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا تو اب وہاں پہ جو تمنا کریں گے وہ ملے گا لیکن جنت میں ان چیزوں کی محتاجی ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے وہاں تو بندہ جس کو پکارنا چاہے گا جس سے بات کرنا چاہے گا تو ایسا دنیا کا کوئی معاملہ وہاں پر ہوگا نہیں تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا کس طرح کی نعمت ہوں گی وہاں کوئی وائر کی ضرورت ہے نہ کوئی موبائل کی ضرورت ہے رابطے جس طرح اللہ چاہے گا ویسے ہو جائیں گے اس میں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ یہ نا بولنے کو تو بہت جی کرے اس میں نا اور کرے نا لیکن مفتی صاحب نے بس کے دیا خلاص یہ معاملہ نا کیونکہ جنت سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں آدمی بولتے ہوئے بھی بہت اس میں آدمی کو غور کرنا چاہیے گا بولے وہی کہ جو اہل علم ہے لیکن اس میں سوال کرنے والے میں خیر میں بھی کچھ مطلب یہ بہت چیزیں ذہن میں آتی ہیں لیکن اس میں بہرحال یہ جس انداز میں کیا جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے میں بات کتی کس طرح کی مفتی صاحب نے آپ کا جو جی کرے گا وہ آپ کو اس کا ملے گا غم نہیں ہے یعنی جیسے یہ ممکن ہے سوال کا ایک جو پہلو ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنت میں رابطے تو ہوں گے اور ظہرے اس کے لئے کیا طریقے کار ہوگا تو کیا موبائل ہوگا تو موبائل ہونا کچھ ضروری نہیں ہے وہاں تو سواریہ ہی جدہ ہوں گے یہ بھی کیا ضروری ہے کہ آج سے دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا لوگ نیٹ کے ذریعے ہی رابطے کریں کیا پتہ کوئی اور ایسا ذریعہ بن جائے کہ بندہ جیسے کہ آج ہم کو لینڈ لائن فون ہی یاد نہیں رہتا بعد وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں پیجر آیا تھا جی ٹھیک ہے وہ ڈی بی لگتی تھی پیجر اور اس کے ذریعے رابطے ہوتے تھے پیجر میں ایک میسیج آجاتا تھا کمپنی کے ذریعے اور کال بیک تو بھی کہیں فون ڈنڈو بوتھ لگی ہوتے تھے شہروں میں کافی بوتھ لگے تھے کارڈ وغیرہ ہوتے تھے تو میں کام کرتا تھا موٹر سیکل پہ تو آفیس سے مجھے میسیج آجاتے تھے تو وہ یہ یاد ہے سارا پیجر کا سسٹم تو اس ٹھیک پہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ہمارے پاس موبائل بھی ہوں گے نا موبائل نئے نئے آنا اب شروع ہوئے تھے تو موبائل جب آئے تھا تب نیٹ کسٹ کو یاد تھا کہ کوئی نیٹ بھی آئے گا اب موبائل کالنگ کم اور نیٹ کالنگ زیادہ ہو گئی ہے یہ شاید کئی یوزر کو پتا ہوگا کہ لینڈ لائن بھی تقریباً دم توڑ گئی اب موبائل کالنگ بھی تقریباً ایسا لگتا تھا کہ دم توڑ گئی ہے کیونکہ اب تو وہ نیٹ کالنگ ہو گئی ہے نیٹ کالنگ میں یہی نہیں سوچنا کہ بندہ ہے ہوگا کدھر ٹھیک ہے فون کرو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو تو یہ چیزیں ہو گئی اب آگے دس پندرہ بیس سالوں میں جا کر یا پچاس سالوں میں جا کر انسان کے آپس کے رابطوں کے اور یہ معاملات کیا کیا طریقے کار ہوگا یہ تو آپ بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا لیکن مجھے یہ نا مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا آج بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے مفتی صاحب جب میں نائن ٹین میں نے سائنس میں کیا تھا تو ہمیں فیزکس پڑھاتے تھے ہمارے سر اشرفی سر تھا اشرفی سر تھے اور بڑے ماشاءاللہ مجھے جب کلاس میں بات کرتے تھے بڑے خوش عقیدہ قسم کے وہ ٹیچر تھے تو مجھے پتا نہیں کہ اب ہوا حیات ہیں یا نہیں ہیں لیکن اچھا پڑھایا تھا انہوں نے اچھی باتیں بیان کرتے تھے کلاس کے اندر تو اچھا میں تو ماحول میں نہیں تھا تو ہمارے استاذ صاحب جو تھے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی یہ ہم ایک ہی کلاس میں ہوتے تھے نائن ٹین ہم نے ایک ہی ساتھ ایک ہی کلاس میں کیا تھا تو وہ شروع سے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے مفتی امین صاحب دوڑی تھی پوری ماشاءاللہ اور ہمیں پیچانتا نہیں تھا لیکن پھر جب ہم ہماری جب آپس کی دوستی ہوئی ہے مفتی میرے استاذ صاحب سے تو استاذ صاحب تو وہ بارنے تو بعد میں گیا لیکن تعلقات ہمارے پرانے تھے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی سے تو یہ مجھے بعد میں تو ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے اشرفی سر کا اور ان کی خوش عقیدگی کی باتیں بیان کرتے تھے کہ یار یہ پرہائے کے دوران کس قدر یہ ذہن بنایا کرتے تھے وہ ان کی اپنی ورڈنگ ہوا کرتی تھی تو وہ جو سائنٹیفک پوائنٹ آف یو پر جو دو ہزار یہ بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کی باتیں انہوں نے نائن ٹین کے دور میں کیتے ہیں ہم سے اور اس وقت ان کی کی کئی باتوں کو میں محسوس کر رہا ہوں بات چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں مفتی صاحب یہ یہ ایک میں آپ کو اپروچ کی بات کر رہا ہوں تو آگے پندرہ بیس پچاس سالوں میں جا کر انسان کی کیا پوٹیشن ہوگی اور وہ کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گا پتہ نہیں اس کا جہاز کی بھی حاجت رہے گی کی نہیں رہے گی یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک کوسچینیبل ہیں ہاں سوالات ہیں یہ کہ وہ کس طرح جائے گا بھائی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یوں لفٹ ملے گی اب یوں تھا کر کے مطلب کے سیکنڈ نو کے اندر آپ دو سو مالک کی مطلب 200 فلور پر آپ پہنچ جائیں گے تو لفٹ کسی نے نہیں سوچی اس طرح کے جات اب 400 مور دن شاید 300 یا مور دن 400 کلومیٹر پر آور کی سویٹ پر ٹرینیں چل رہی ہیں تو پھر جہاز ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ جہاز کی پروادے ہو رہی ہیں تو ٹیکنالوجی ہے اور ظاہر ہے جب سائنس کی یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی یہ اجادہ جو اسلام دین اور شریع سے نیٹیں کراتی تو ٹیک ہے انسان دنیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کو طریقے کار کے مطابق فائدہ اٹھانا چاہیے ہم بھی اٹھائی رہے ہیں تو بھئی یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا نہیں پتا آپ تو نیٹ کا سوال اس لئے کرے کہ آپ کے سامنش نیٹ اب تک کی سب سے فاسٹسٹ اور اس طرح کی زندگی کی ضرورت بن گئی ہے لیکن کل پتا نہیں نیٹ بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا یا تصوری تصور میں ہو جاتا ہے آج آپ ریموٹ کے ذریعے بند کر رہے ہیں چیزیں کیا پتا کل آپ سری آنکھوں کے اشارے سے چیزیں بند کرنا شروع کر دیں اب کیا کریں بولنا تو تھا